مریم پرویز کی اس لونگ سٹریٹ میکسی نے مجھے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ میں نے سوچا کہ کرشٹ فیبرک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ شیئر کی جائے اور اس کی تمام ڈیٹیلنگ بھی شیئر کی جائے کہ بجھٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنا ڈریس کو کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں انسٹراغرام پر ریل دیکھنے کے دوران مریم پرویز کی پرپل کلر کی کرشٹ فیبرک میں میکسی نے اور کورکارٹ نے مجھے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ آپ کے ساتھ کرشٹ فیبرک میں بہت خوبصورت ڈریس کی ڈیزائننگ شیئر کی جائے جو کہ بجھٹ فرنڈلی بھی ہو اور چپسٹ پرائس میں بھی ہو جو کہ ہر کسی کے لیے افورڈ کرنا ایزی ہو چاہے وہ ورکنگ وومن ہے یا بزنس مومن ہے یا ہاؤس وائف ہے تو تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ سکول گوئنگ ہیں سٹوڈنٹس ہیں سب کے لیے آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ثابت ہونے والی تو ویسے تو مریم پرویز کی مجھے اور بھی بہت سارے ڈریس نے انسپائر کیا تھا ان کی ڈیٹیلنگ میں نے اپنی چینل پر شیئر کی ہے لیکن اس پرپل ڈریس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا آج کا جو میں ڈریس ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ اس طرح کا ڈریس ہے کہ آپ اس کو پارٹی ویئر میں ایزی لی پہن کر جا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بہت خوبصورت شوز کی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ویئر کرنے چاہیے کلچ کس طرح سے یوس کرنا چاہیے اور جولری کس طرح سے یوس کرنی ہے ڈریس کتنا بھی سٹائلش کیوں نہ ہو کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر اس کو کیری اچھے سے نہیں کیا اس کا لوگ جو ہے وہ انہینس بلکل بھی نہیں ہوگا تو میں نکل پڑھی مارکیٹ کی طرف کہ میں آج سکیچ مارکیٹ سے ڈریس پرچیز کروں گی اور اس کو سٹیچ کرنے کے لیے دوں گی اور فائنل لک جو ہے وہ ڈریس کا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جب بھی آپ شوپنگ کرنے کے لیے جائیں جب بھی آپ نے جس قسم کے بھی ڈریسز لینے ہوں چاہے وہ ساری ہو چاہے وہ میکسی ہو چاہے وہ لونگ فراک ہو چاہے وہ پیپلم ہو چاہے وہ ڈراؤزر ہو کوئی بھی آپ اپنا سٹائل کا لوگ ڈیزائن کرنے تو اپنی بوڈی شیپ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح کی آپ کی بوڈی ٹائپ ہے آپ کو اس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے اور وہ آپ کے لوگ کو بھی انہینس کرتی ہے پرسنیلٹی کو بھی انہینس کرتی ہے آپ اپنے آپ کو سیلف گرومنگ کی ٹپس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی کلر سلیکشن کی باری آتی ہے تو کلر کمپلیکشن کو ضرور مائنڈ میں رکھنا چاہیے تو فائنلی جو ہے میں پہنچ چکی ہوں شاپنگ مال میں تو مجھے بہت سارے خوبصورت انڈریسز نظر آئے جو کہ ملاد کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت انڈریس تھے ونٹر کے حوالے سے بھی نیو نیو کلیکشن آ چکی تھی اور میڈ سمر کلیکشن بھی جو ہے وہ آویلیبل تھی لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈریس کو ڈیزائن کیا جائے کیونکہ جب بھی ڈریس کو آپ نے ریکریئٹ کرنا ہو تو لازمی اپنے مائنڈ میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ فیبرک کی کالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے جس قسم کا فیبرک ہے آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی ڈیزائننگ کرانی چاہیے اگر فیبرک تھوڑا سا جو ہے وہ لو کالٹی کا ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ ہم نے بہت ہیوی کر دی ہے تو وہ ہمارا ڈریس کا لک جو ہے وہ بہت اچھا نہیں آتا دین جو ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کی سٹیچنگ آپ کی سٹیچنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے فائن ہونی چاہیے بیسٹ آنٹیلر آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی ڈریس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں ڈریس ڈیزائننگ کے بعد آپ کی پرسنیلیٹی آپ کا اوورال لک آ جاتا ہے آج کل کرش فیبرک سے بنیا ہوئے کارز ڈروزر شرز فروکز پیپلم بہت زیادہ ان ہیں اور ٹرنڈنگ میں چل رہے ہیں تو میں نے کافی سارے کلرز دیکھے کرش فیبرک میں مجھے جو ہے وہ سارے کلرز ہی اچھے لگ رہے تھے تو میں نے جو ڈیزائننگ کرنی تھی میرے پاس ایک دوبتہ تھا میں نے اس کے ساتھ کلرز جو ہے وہ میچ کرنا تھا تو مجھے پرپر کلرز بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا پرپر کلرز میں بھی کافی کلرز تھے ان میں لیلک کلر تھا ان میں ڈارک پرپل تھا لائٹ پرپل تھا گریش پرپل تھا پنکش پرپل تھا کافی سارے کلرز تھے لیکن مجھے یہ کلرز بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے جو ہے اس کو تقریباً سیون گرس جو ہے وہ پرچیز کر لیا اس کی میں نے سٹریٹ میکسی بنوانی تھی اور جو کہ مریم پرویز نے اپنے ایک انسٹاگرام کی ریڈ میں اور یوٹیوب کے چینل پر پہنی تھی تو میں اسے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی میں نے سوچا کہ اس دفعہ اس کی ڈیٹیلنگ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں تاکہ بجٹ میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے ایک خوبصورت آرن ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جب میں نے انسٹاگرام پر اس کرش فیبرک سے بنی ہوئی سٹریٹ میکسی کے پرائز دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھی اور میرے لیے اس چیز کو افورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا کرش فیبرک میں بہت زیادہ فینسی ورائٹی بھی موجود ہے ویڈنگز کے حوالے سے اگر آپ نے ڈریس ریکریئیٹ کرنا ہے آپ کا کوئی فینسی ڈریس ہے جو کہ آپ نے پہلے سے لیا ہوا تھا آپ نے کسی فنکشن پر پہن چکے ہیں تو اس کو جو ہے آپ ایک نیو لک دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ڈراؤزر بھی بنا سکتے ہیں تو ساتھ میں نے اپنی میکسی پر کچھ لیسیز لیے اور کچھ بٹنز لیے تو دیکھیں جو ہے وہ ٹیلر اب اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرتا ہے اور سٹائل ہونے کے بعد اس کا کون سا لک آتا ہے لیسیز میں بھی آپ کو بہت زیادہ آپشنز مل جاتے ہیں ہر قسم کی لیسیز جو ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں موٹیوز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیچز اویلیبل ہیں پہلے میں نے سوچا کہ کوئی نیک لائن جو ہے وہ یوز کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا ٹرنڈی لک دیا جائے لیکن کیونکہ مجھے جو ہے وہ مریم پرویز کا ڈریس بہت اچھا لگا تھا تو میں نے اس کے ساتھ پرپر کلر کی کیپری کے لیے بھی کپڑا لے لیا ہے اور جو کہ بہت ہی سوفٹ فیبرک تھا اس کو ٹچ کرنے سے کافی اس کی سوفٹنس فیل ہو رہی تھی اور ڈوبٹا جو تھا وہ میرے پاس آلریڈی پڑا تھا جو کہ میں نے جے ڈوٹ سے پرچیس کیا تھا بہت خوبصورت سے وائبرنٹ سے کلرز تھے اور سارے ہی لیلک کلر کے شیڈز تھے اور ساتھ جو ہے وہ کرش فیبرک میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے ساتھ گز کپڑا لیا تھا جس کی میں نے میکسی بنایا تھا اور یہ آلماسٹ جو میرا ڈریس سٹیچ ہونے کے بعد جو ہے وہ فورت ہاؤزن میں مجھے پڑے گا سٹیچ ہونے کے بعد تمام اس کی سٹیچنگ موٹیز ایڈ کرنے کے بعد فیبرک کو فیبرک کی انر کو بھی ایڈ کرنے کے بعد یہ آلماسٹ اور فور تھاؤزن ٹو فورٹی فائف ہنڈرٹ میں مجھے یہ پڑے گا تو اب میں اس کو ٹیلر کے پاس بھیج دوں گی اب دیکھتے ہیں کہ ٹیلر اس کو کس قدر جو ہے وہ خوبصورتی سے سٹیچ کرتا ہے اور اس میں کس طرح سے اس کا لک آتا ہے تو پرپل کلر میں نے یہ جو کلر تھا کافی عرصے پہلے پینا تھا تو فائنلی جو ہے وہ میرے سٹیچ ہو کے آ گیا ہے درزی نے سٹریٹ ٹراؤزر کیپری رکھا ہے اور ساتھ سٹریٹ کرش فیبرک میں میکسی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ڈوبٹا جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا میرے پاس پڑا تھا تو اس کے ساتھ میں بڑے سٹائلش لوگ میں اس کو ویئر کروں گی اور اس کے ساتھ میں آج آپ کو یہ بھی دکھانے والی ہوں کہ میں کس طرح کی شوز پہنوں گی کس طرح کی جولری ویئر کروں گی کس طرح سے اپنے لوگ کو ڈیزائن کروں گی میں تمام ٹیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج تو یہ ہے میرے انڈریس کا فائنل لوگ درزی نے بہت نیٹنے سے اس کو سٹیچ کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اگر میں پارٹی پہ اس کو جاؤں گی تو میں یہ ہیل جو ہے سلور ٹچ میں اس کو یوز کروں گی ساتھ پرلس کا میرے پاس لونگ ہار ہے اس کو یوز کروں گی جو کہ بہت خوبصورت لگے گا میں چاہوں گی تو ایرنگز کا یوز کروں یا سٹٹ کا یوز کر لوں اور ساتھ جو ہے میں واش لازمی ویئر کروں گی جو کہ بہت ہی الیگنٹ اور بہت ہی پرفیکٹ لگ دیتا ہے ایرنگز میں بھی میرے پاس دو آپشنز تھے یا تو میں یہ والے ایرنگز پہل لوں گی یا کانوں میں سٹٹ کا یوز کروں گی تو دونوں ہی ہیں جب میں اس کو ویئر کروں گی تب میں اس کا فائنل لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو دوسرے جو میرے پاس آپشن تھا کے حوالے سے وہ یہ سٹڈ ہیں تو دونوں ہی آپشنز بیسٹ ہیں میں چاہوں تو ہار کو سکپ کر دوں پرس سے بنے ہوئے تو باقی جو ہے اس کے ساتھ میں یہ پرس یوز کروں گی ہینڈ بیک یوز کروں گی جو کہ پارٹی میں پہننے کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کو بہت زیادہ فینسی ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈنگز کے حوالے سے بھی ایک پرفیکٹ ڈریس جو ہے وہ ریکریئٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اگر اس کو کیئول میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہیلز کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھ آپ اس طرح کے جو ہے وہ سنیکرز یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ سے کیئول ویئر کا آپ ہینڈ بیک یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی آپشنز بیسٹ لگیں گے اگر آپ اس کو کیئول میں پہنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہار بھی سکپ کر دیں جو اس کی سٹڈ ہیں ایرنگز جسٹ وہ پہن لیں اور ساتھ جو ہے آپ کو بھی خوبصورت سا ہینڈ بیک یوز کر لیں جو کیئولی آپ اس کو یوز کرتے ہوں تو یہ ہے میری سٹریٹ میکسی جو کہ سٹیچ ہونے کے بعد اس کا فائنل لک ہے تو بہت ہی خوبصورت سٹیچ ہوئی ہے